بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عالی نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے ویرے انٹرسٹنگ بھی یہ ہفتہ ہے جو چلے گا چودہ سے اکس میں تک یہ ہفتہ اور اسے جو اگلا ہفتہ آنے والا یہ پندرہ دن سمجھ لیں ایک ٹوٹل شفٹ آف این ایجی ہوتا ہے اس کو آپ فیل کریں گے اپنے انڈیویجن لیول پر بھی اور اپنے نیشنل لیول پر بھی پول بہت زیادہ انسٹیبلیٹی رہے گی بہت زیادہ حالات غیر متوقع طور پر آگے بڑھیں گے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ سبتے کوئی ریزلٹ نکل آئے گا تو کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا ہمارے حالات ہمارا محول جو ہے اس میں اگر ہمارے جو مقتدر آلہ ہیں جو لوگ ان کنٹرول ہیں جو پوزیشن میں ہیں جو آدارے ہیں اگر انہوں نے کلمندی کا ثبوت نہ دیا یا حالات کو کنٹرول نہ کیا تو سمجھ لیجی ہم ایک بڑی تباہی کی طرف ج دیا رہے ہیں میری دعا ہے کہ یہ جو ستارے جس طرح کا ڈسٹرکشن کریئٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں نیشنل لیول پر انڈیویجو لیول پر ہمیں اس طرح افیکٹ نہیں کرے گا لیکن بہر آلہ بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ٹوٹل شفٹ ہے اینرجی کا تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر بڑی تباہی کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا اللہ نہ کرے ایسا ہوں ہماری دعائیں ہیں آپ بھی دعا کیجئے پاکستان کے لیے لیکن اس وقت ض کنیں گے اور لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہت بڑی سازش کا شکار ہو جائیں گے اور سمجھ لیجئے کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ ماحاظ ہے جو ہم نے خود اپنے خلاف کھول لیا ہے ان ماحاظوں کو بند کرنا پڑے گا تھوڑی سی تھوڑی سی ڈیوینٹی کے سامنے اللہ کے سامنے جھکنے سے اپنے رویے میں لچک پیدا کرنے سے ورنہ وہ سب کچھ اللہ نہ کرے جو ہم دیکھ رہے ہیں آسمانی کاؤنسل کا موڈ اور مزاد جو ہے وہ بہت بڑی بڑی تبدیلیوں کے لیے ہے اور بڑی تبدیلیوں کے لیے ظاہر ہے کہ عوام پستے ہیں پھر پرابلم تو دو ہاتھیوں کی لڑائی میں پستہ تو گھاس ہے تو دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ یہ جو ہاتھی ہیں کہ تھوڑی عقل کا ظاہرہ کریں اب شروع کرتے ہیں آپ کی انڈیویجن بیروج سے سب سے پہلے ایریز ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کے لیے جو یہ ہفتہ ہے چودہ سے ایک کس کا اس میں سنوڑ لیجئے کہ آپ خزانے کی تلاش میں کامیاب ہو سکتے ہیں یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ساری ڈیفرنٹ قسم کی وائبز لے کر آ رہا ہے اس میں یہاں پر سیکنڈ ہاؤس میں مرکری ڈاریکٹ ہو جائے گا سب سے پہلے جب مرکری ڈاریکٹ ہو جاتا ہے سیکنڈ ہاؤس میں اور جوپٹر آگیا بلکل قریب آپ کے جسے اس نے ستنہ تاریخ کو گھر چھوڑ دینا ہے آپ کا اور چلے جانا ہے آپ کے دوسرے گھر میں سو اور جوپٹر مالک ہے آپ کے نومنگر کا سو آپ کے لیے جو بنتی ہے جو یہ جو ٹرانزیشنز ہیں یہ آپ کے لیے بنتی ہیں تھوڑی سی ایمپورٹن سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ اس ہفتے میں کچھ ایسے دنائیں گے کہ جہاں پر آپ کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہونا چاہیے وہ کام اس ہفتے کے آغاز ہیں فرسٹ آف افزدیک میں وہ ک کام جنہیں ڈلے کیا جا سکتا ہے پینڈنگ کیا جا سکتا ہے جو ارجنٹ نہیں ہے ان کو ایک طرف کر دیجئے اور کچھ ٹائم سیلف کیر پر لگائیے اپنے ساتھ گزاریے جیسے آپ پالے چلے جاتے ہیں یا کسی پرسکون جگہ پر چلے جاتے ہیں اس طرح کر لیجئے اور اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کیونکہ اس میں آپ نے سوچنا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ہماری جیب میں سراخ ہوتے ہیں کہتے ہیں چھلنی میں سراخ ہیں ان پر غور کیجئے کہ پسلے تین مہینے میں آپ نے کہاں پر پیسوں کو ضائع کیا خاص طور پر پچھلے چار ہفتوں میں کہاں پر آپ کے جو تھے نا سراخ ہوئے کونسی سپینڈنگ سی جنہیں لوگ کا جا سکتا تھا کونسی ایسے ایکشنز تھے باتیں تھی جن کو اوائیڈ کر دیا جاتا تو ٹھیک تھا سو ان چیزوں پر آپ نے غور کرنا ہے اور خاص طور پر جو گھرے لو مسائل ہیں آپ فوکس کیجئے گا کہ گھر میں جو مسائل تھے وہ کون سے بہتر طور پر ہینڈل کیے جا سکتے تھے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کے پلانز ہیں جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں آپ نے اپنی سوچوں کو اپنے پلانز کو امپلیمنٹ کرنا جس کو جو کہنا ہے وہ کہہ دینا ہے اور جو جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جون سے بھی کارڈز ہیں اب جس بھی پوزیشن میں آپ یہ بلیف کیجئے کہ آپ وننگ پوزیشن میں ہیں اور آپ جیت جائیں گے اور آپ کی جو یہ گھڑی ہے یہ آپ کے لیے جیت کی گھڑی ہے سو اس کو آپ نے اس طرح سے یقین رکھنا ہے اس ہفتے میں کہ آپ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اور آپ آخری بال پر بھی چھکا لگانے کی پوزیشن میں ہیں جس بلیف ان یورسائل آپ کی جو پوزیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو بہت سارے موقعیں ملیں گے اجانب ٹھک 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 کر کے بہت ساری ونڈوز اوپن ہو سکتی ہیں آپ کے خواہشات کے مطابق حالات ڈھل سکتے ہیں جیسے جہاں سے جس آفر کی آپ کو جو بھی آپ کی زندگی کا محاذ ہے وہاں پر جہاں پر آپ کو تھا کہ یہ جو آپ کی جستجو تھی آپ یہ کہہ لیجئے آپ کی جو بھی جستجو ہے حاصل کرنے کی وہ مکمل ہو سکتی ہے آپ کی نیگٹیو انرجی میں ناؤمیدی مایوسی وعدوں کا پورا نہ ہونا لوگوں کے چہروں سے نگاب ہٹنا اور لوگوں کا آپ کو سبس باک دکھانا اور جیسے موسم کی وجہ سے یا حلاق کی وجہ سے آپ کے کسی امپورٹنٹ ایونٹس کا یا امپورٹنٹ چیزوں کا ڈلے ہو جانا جیسے کہ اگزم چلتے چلتے آگے جوار کریئٹ کرتی جاتی ہے رکاوٹ کریئٹ کرتی جاتی ہے اور آپ کی سپیڈ کو سلو جانبوچ کر کیا جاتا ہے آپ کی جو لف بائیب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو رشتے ہیں آپ کے یا جو بھی آپ کا رومینس ہے جس بھی چیز کا اس کو صرف سچا ہی بچا سکتی ہے سچ بولیں اور سچ بولنے سے آپ کے جو رشتے ہیں وہ بچ سکتے ہیں آپ کی جو فانانسز اور ایڈکیشن کے حوالے سے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ غلط سستے پر تو نہیں جا رہے آپ دو راہے پر ہیں جہاں پر بھی آپ کھڑے ہیں آپ کو رائٹ ڈیسیشن لینا ہے فانانسز اور ایڈکیشن کے حوالے سے اور تھوڑی ریسرچ کرنی ہیں انٹرنیشنل جو تھوڑی سی ریسرچ کیجئے کہ باقی دنیا آپ کی اپنے ملک جہاں بھی آپ ہیں وہاں سے ہٹ کر دوسرے ملک میں اور کھلوز جو نیبرنگ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پر اس حوالے سے کیا چل رہا ہے آپ کا لاکھی نمبر اس ہفتے کا ہے جس سکسٹی سیون سکسٹی سیون کہتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو الجھانا نہیں ہے اپنے آپ کو الجھانا نہیں ہے پہلیوں میں نہیں الجھنا اور اگر کوئی آپ کے سامنے رکھے ریڈلز رکھے یا پہلیاں رکھے یا کوئی مہم میں لگے تو اسے آپ پینڈنگ کر دیں کل پہ ڈاو دیں چیزوں کو سمجھنے کی بجائے پوسٹ پون کر دیجئے آپ کا مون میسیج کہہ رہا ہے اس ہفتے نیا چاند ہے نیا چاند ٹارس میں تعلو ہوگا آپ کے دوسرے گھر میں تو یہاں پر آپ کا مون میسیج کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو ڈر یا خوف ہیں ان سے نکلنے کی کوشش کریں ان کو فیس کریں دیکھیں آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے آپ کو کیا چیز دراتی ہے آپ کو کیا چیز منع کرتی ہے اس کو فیس کریں اور اسے آگے نکلنے کی کوشش کریں جو انرجی اس ہفتے آپ کو چاہیے جس کو آپ کو اپنے ساتھ کیری کرنا چاہیے یعنی آپ کا لاکھی چاند وہ چھوٹا سا ہاؤس ہے چھوٹا سا ہاؤس اور اس کی جیسے آپ اس کو اس طرح سے جیسے یہ بھی ایک بیلڈنگ کی تصویر ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہاؤس آپ کی رنگ میں چھوٹا سا گھر رکھ سکتے ہیں اور اگر گھر میں کوئی گرین کلر کا گھر ہو تو آپ کا ڈیوائن میسیج کہہ رہا ہے آپ کا ڈیوائن میسیج کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایک یقین اپنے اندر ڈیویلپ کرنا ہے کہ دعائیں زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں اپنی دعاوں پر توجہ کی جتنی جو بھی آپ کو حاصل کرنا چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ روحانی ہے اس کے لئے آپ دعا کریں کہ لمبے سجدے میں دعا کریں اور دعا میں جیسے استغفار ہوتا ہے فرگیفنس وہ آپ طلب کریں اور اس کے ساتھ اگر یہ بھی سوچیں کہ آپ نے اس ہفتے کسی کا دل تو نہیں دکھایا پچھلے چار پانچ ہفتوں میں کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں پر آپ کے ڈیوائن میسیج میں ہے کہ کہیں پر آپ کی بات سے آپ کی زبان سے کچھ لوگ ہرٹ ہو گئے ہوں اس ہفتے پورا فوکس کیجئے کہ آپ نے کس کو ہرٹ کیا کسی کو ہرٹ تو نہیں کیا اور اگر کسی کو ہرٹ کیا تو معافی مانگ لینے میں جھک جانے میں کوئی ہرٹ نہیں ہے آپ موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف اور اسے پہلے ہمارے ایری سلوس کی آپ سے ملائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے چودہ سے اکیس کا یہ آپ کا سولر ہیئر جو شروع ہر اس کا لاست ہفتہ ہے یہ اکیس کو سن ٹرانسٹ کر جائے گا آپ کے گھر سے پھر ایک سال بعد آئے گا سو ان تمام ٹورس دوستوں کو جن کی اس ہفتے سال گرہ میں ہی طرف سے بہت بہت سال گرہ مبارک اور یہ دعا کہ یہ جو آپ نیا سولر ہیئر شروع کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا بہترین سال ہو اور اس میں آپ کی جدو جہد اور خواہشات ضرور پوری ہوں سو یہ جو ہفتہ ہے آپ کے لیے اکیس سے چودہ سے اکیس تک کا ہفتہ اس میں آپ کے لیے بڑی امپورٹن چیزیں ہو رہی ہیں سمجھ لیجئے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے ہی بہترین ہفتہ ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کی اپنے گھر میں مرکری ریٹو گریڈ تھا مرکری ڈاریکٹ ہو جائے گا کمبسچن سے نکل جائے گا اس کی برت ہو جائے گی اور سترہ تاریخ کو جپیٹر آپ کے اپنے گھر میں آ جائے گا اور نیا چاند بھی آپ کے اپنے گھر میں تلو ہوگا انیس تاریخ کو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب چاند سال میں ایک دفعہ ایک برج میں تلو ہوتا ہے تو اس سال غالباً انیس مئی کو چاند تلو ہوگا آپ کے اپنے گھر میں جس دن چاند تلو ہوتا ہے چاند کی پہلی تاریخ کو یہ آپ کو ایک یونیورسل چانس ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ یونیورس آپ کو چانس دیتی ہے کہ آپ اپنی دعائیں جو ہیں جو آپ کی کوئی ایک حاجت ہے کوئی ایک ضرورت ہے اس کو آپ اس کے لیے دعا کریں اور اسے یونیورس کی سپورٹ کر دیجئے اور یہ جو دعا ہے یہ اگر آپ اس میں نیک نیتی سے کوشش کرتے ہیں دعا نیک ہے تو پھر آپ اسے چھ مہینوں کے اندر اندر پورا ہوتا دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہفتہ ہے آپ کے لیے اور اس ہفتے میں آپ کو جیسے سمجھ لیجئے کہ آپ کو بارہ سال بعد جوپیٹر آپ کے گھر میں آیا بارہ سال بعد اس پر ہم الگ سے ویڈیو کر رہے ہیں اس پر ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے لیکن اس وقت آپ کو یہاں پر مجھے یہ بتانا ہے کہ جوپیٹر کا آپ کے گھر میں آنا اور مرکری کا پیدا ہونا اور سن کا یہاں ہونا آپ کے لیے یہ ایک بہت لکی ٹائم ہو سکتا ہے اور جیسے سلو ٹرانزیشن ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اس میں احتیاط ایک کرنی ہے کہ آپ سمبالی کے لیے بتاتی ہوں کہ آپ نے کسی کے گھر پہنچنا اور آپ غلط پتے پہنچ جاتے ہیں آپ نے جانا تھا مغرب میں لیکن چلے گئے آپ مشرق میں یعنی کہ آپ ایڈریس جو ہے وہ بھول سکتے ہیں اس لیے آپ نے اس کو دھیان میں رکھنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے جو بھی حالات ہو آپ نے اس میں ایک بہتری کا پہلو ضرور دیکھنا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے اس ہفتے کچھ نہ کچھ بہت بہترین کچھ بہت اچھا ہو سکتا ہے سو آپ کی جو پوزیٹو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جیسے میگنٹ ہیں آپ اٹریکشن اٹینشن کو اٹریکٹ کر رہے ہیں لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں آپ کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ کی بات سن رہے ہیں کو آپریشن آپ کو آپریشن سمجھ لیجئے ایک وڈ ٹیم برد سمجھ لیجئے آپ کی باتوں کا مان جانا سمجھ لیجئے اور جب ایک کیاس دنیا میں ہے وہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی کشتی جو ہے وہ بڑے سکون سے ترتیبی کنار تک پہن جائے گی آپ کی نیگٹیو انرجی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو لوگ بڑے آرام سے ناراض ہو جائیں گی بلا وچہ خاص طرح جو ایڈلیس ہیں فور ایجامپل پیرنٹس ہیں یا پیرنٹس ہو گئے یا آپ کے باس ہو گئے یا بڑے ہو گئے جو ایلڈرلی ہیں جو عمر میں بڑے دوست ہوتے ہیں وہ آپ سے بلا وجہ ناراض ہو سکتے ہیں فور نو ریزن اور آپ کے اس کے علاوہ بہت زیادہ آپ کے خلاف گوہسپ یا لوگ بلا وجہ آپ کو ڈسکس کریں گے اور جو یہ ناراض لوگ ہیں ان کو آوائیڈ کرنا ضروری ہے بنانے کی جتنا آرگیمنٹ کریں گے دل بی سٹفن لی آن دئر پوائنٹ سو آوائیڈ اینڈ موو آن آپ کی جو لب وائب ہے دیٹ سیز کہ آپ کو جو بھی آپ کے رشتے ہیں ان میں آپ نے اپنے جو ایک بات ہوتی ہے نا کہ اس میں آپ نے وہ کہنا ہے جو فیکٹ ہے فیکٹ سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرنی اور اس کے ساتھ آپ اگر کوئی جو بھی جھوٹ بولیں گے وہ پکڑا جائے گا آپ کے فینانسز اور ایڈکیشن کے حوالے سے آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں you're on the on ڈاٹ بولزائی اپنی سٹریٹیجی اپنا جو آپ کا فوکس ہے اس کو کیری کر ہے آپ کا جو علاقی نمبر ہے وہ 6 ہے 6 is a very good number and this number brings loads of love 6 is a number of love I don't know from how from where but this brings loads of love جیسے بھی آپ کی پوزیٹیو انرجی بھی کوپریشن تھی اور ٹیم ورک تھا اسی طرح سے آپ کی جو یہ ہے لکی نمبر یہ بھی آپ کو love کا میسج دے آپ کا moon میسج یہ ہے کہ آپ کا جو اس ہفتے جو آپ کی فورکاسٹ ہے moon فورکاسٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے آپ کی سیچویشن ون اور ون دونوں جو آپ یسے ون اور لوس ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو جو اس ہفتے انرجی کرنی ہے اپنے ساتھ یعنی کہ جس جس کی وجہ سے آپ کو آپ کو اس ہفتے جیسے ابھی ہم نے نیگیٹیو انرجی میں بھی دیکھا ایک فیلنگ آف ریجیکشن ہے آپ کو لگے گا کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا اپنے باگ میں رکھ لیں اپنے کیری کر لیں ایک چھوٹا سا جیسے ہوتا ہے پی کاؤک فیدر مور کا پنگ یہ آپ کا لکی چام رہے گا جو آپ کا دیوائن میسج وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے ہیں انہیں رب کے سپورٹ کر دیجئے اور یہ یقین رکھئے کہ آپ کا جو بھی سکرپٹ ہے یہ جس سکرپٹ رائیٹر نے لکھا ہے وہ آپ سے زیادہ مخلص آپ کے ساتھ ہے جمین کی طرف اور اسے پہلے میں لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے ہمارے جمین دوستوں کے لئے جو یہ ہفتہ ہے چودہ سے اکیس کا ہفتہ یہ آپ کے لئے بہت کئی طرح سے امپورٹنٹ ہے جب انرجی شفٹ ہوتی ہے تو ہمارے جو جیمین دوست ہیں جو اینرجی آپ کے ارد گر چل رہی ہے جس میں آپ لگے جس آپ کے ساتھ کوئی ہے جیپیٹر جو ہے وہ اس ہفتے ٹرانزٹ کہہ رہا ہے آپ کے بارویں گھر میں مرکری ڈائریکٹ ہو کے برت ہو رہی ہے اس کی کمبسٹن سے نکل رہا ہے آپ کے بارویں گھر میں اور اس کے بعد چاند بھی تلو ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کی سپیرچوالیٹی جو جیپیٹر کے حوالے سب ایک سپریٹ ویڈیو بھی اس پر کر رہے ہیں اس میں آپ جیپیٹر کے ساتھ جو دیکھ لی جائے گا لیکن فیلحال جب جیپیٹر بلسنگ سمجھے گا کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کام اگدم سلو ہو جاتے ہیں آپ کو خبرہات ہوتی ہے لیکن یہ سلو ہونا آپ کے لئے بہتر اس کے بعد اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت زیادہ اوور سپینڈ کر سکتے ہیں اتنا اوور سپینڈ کر سکتے ہیں کہ جس کی کوئی لیمٹ ہی نہ ہو اور اس میں آپ نے جو اس میں اپنے اتنا کرنی ہے سفتے ایسے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے زندگی میں کلیر ہوں گی اور آپ کا جو ہمارے جو جیمینہ دوست ہیں آپ کی سفتے سے بڑھ شروع ہو رہی سن پہلے گھر میں آ جائے گا اکیس تاریخ کو جیمینہ میں ٹرازٹ کر جائے گا سو تمام جیمینہ دوستوں کو بہت سال کر مبارک اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا جو نیا سولر یئر شروع ہوا اکیس تاریخ کو یہ آپ کے لئے بہت بڑی خوش خبریاں لے کر آئے آپ کی سٹرگل کو کامیاب کرے آپ کی امیدوں کو پورا کرے اور آپ کی جو سب سے بڑی وشاہ اللہ اس کو پورا کرے چودہ سے اکیس تک کا جو ہفتہ ہے آپ کے لئے یہ آپ کے لئے کافی ساری خوش خبریاں لے کر آسکتا ہے آپ نے اپنے آپ کو جس سے ہوتا ہے نا کہ یہ ایسے لگتا جسے ہر بندے کے ساتھ اس کے گارڈین انجلز ہوتے ہیں اس کے گائیڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو فیل ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیوائن یونیورس سے انفرمیشن آرہی ہے آپ کو بہت ساری چیزیں پتا چلی ہیں اور اکھام خواہ راستے کی جو آپ کی رکافتیں ہیں وہ حل ہوتی چلی جار رہی ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز آپ کے ذائچے میں نظر آرہی ہے اور اس کے بعد آپ کا جو جو جیمینہ دوست ہیں یہ بہت زیادہ لرن کرتے سیکھتے ہیں لوگوں سے سیکھتے ہیں کتاب وں سے سیکھنے کے لئے پیدا ہوا تو اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کچھ بہت ساری چیزیں نئی سیکھ سکتے ہیں کئی حوالوں سے آپ کو نئی انفرمیشن مل سکتی ہے وہ انفرمیشن جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کی پاسٹیو انرجی ہے آپ کے اندر پیدا کرنے کوشش کی جائے گی جان بوجھ کی آپ کے ساتھ ایسی بات یں کی جائیں جن سے آپ دیپریس فیل کریں گے سلو فیل کریں گے اور نظر بھی لگ سکتی ہے آپ کو اپنی ایر کو کلین کریں جو بھی طریقے ہوتے ہیں ایر اس میں انڈسٹیننگ ہے اگر کوئی غلط فہمیان تھی تو وہ دور ہو جائیں گی یعنی انڈسٹیننگ get to know ایش 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 نظر آتا ہے آپ کے فینانسز اور ایڈیوکیشن میں آپ کو تھوڑا سا سلو ہونے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو جو آپ کا بیک لاغ ہے اس کو کلیر کریں اگر پیچھے کوئی سوال رہ گئے ہیں سیکھنے والے یا کوئی چیپٹرز رہ گئے ہیں اس کو کریں کمپلیٹ کریں پھر واپس آگے کی طرف آن آپ کا لاکی نمبر ہے اس ہفتے کا فورٹی ون فورٹی فون جب بھی آتا ہے یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈسیپلن کریں سیلف ڈسیپلن اس ہفتے کی بیسک رکوائیمنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بہت بڑے ری ایکشن سے اور بہت بڑے کسی دم کچھ کہہ دینے سے اپنے آپ کو روکیں اور اپنے آپ کو سیلف ڈسیپلن میں رکھیں آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ ناممکن پر یقین رکھیں ایم پوسیبل مینز آئی ایم پوسیبل آپ کا جو انرجی سرطے آپ کو کیری کرنی ہے اس میں ایسے ہے جیسے آپ کو اپنی سیلف ورث پر کمپرمائز نہیں کرنا تو سیلف ورث کو انکریز کرنے کی انرجی ہے وہ آپ کو ملے گی جو یہ ریڈ کلر کا یہ ہوتا ہے خود کو خوش رکھنا بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے یاد رکھیں آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کی سب سے بڑی سزا ہے اور اگر اس ہفتے آپ نے کچھ ایسے چیارٹی کرنی ہے دیکھ بھول جانا اس طرح ایک ہاتھ کو دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو اب موف کرتے ہیں کینسر کی طرف اور سے پہلے ہمارے جیمن ہیں دوست ہمیں یاد سے لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے ہماری کینسر دوست ہیں ان کے لئے یہ ہفتہ چودہ سے اکیس تک یہ ایسا ہفتہ جس میں آپ کو بہت ساری ہیلپ مل سکتی ہونے انہیں اس تاریخ سو یہ جو ہفتہ ہوتا ہے جب نیا چاند تلو ہوتا تو یہ ہمارے کینسر دوستوں کے لئے بہت ہفتہ ہوتا ہے دم جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ بہت جیسے تھکا ہو رہے سے ایک دم جاگ جاتا ہے اس طرح سے ہے اور اس کے بعد جو اس ہفتے کی امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو مرکری ہے وہ آپ کے گیارویں گھر میں ڈائریکٹ ہو جائے گا اور جیوپیٹر جو ہے یہ دونوں چیزیں جیوپیٹر ہم نے الیکسے ویڈیو بنا رہے ہیں وہ وہاں دیکھ لی جائے گا اور کیونکہ یہ بہت امپورٹن ٹرانزٹ ہے دسویں گھر سے جیوپیٹر کا گیارویں گھر میں آنا بہت بڑی ٹرانزٹ ہے اور گیارویں گھر میں ہی مرکری کا ڈائریکٹ ہونا یہ بہت بڑی ٹرانزٹ ہے یہ دو ٹرانزٹ جو ہیں اس ہفتے کی یہ آپ کے لئے بڑی امپورٹن ہے اس میں آپ کے لئے جیسے آپ سمجھ لیجئے گوڈ نیوز ہیں اچھی وہ ہیں آپ کے لئے اچھی وائبز ہیں اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے ہر معاملے میں آپ کی جو چھٹی حصہ وہ صحیح جواب دے گی اپنی چھٹی حصہ خواب اپنے الہام جو بھی چیزیں آپ آتی ہے اس پر آپ نے فوکس رکھ ہے وہ صحیح ثابت ہوں گی اور اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں اور نہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو سوچ رہے ہیں اور نہیں کہہ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں وہ اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ کے آنکھوں کے آگے کوئی آجاتا چانک کوئی لائٹ سوان ہوتی ہے اس طرح کا یہ ہفتہ ہے اس کے بعد آپ جیسے آپ کے سفتے بہت کانٹیکٹس بن سکتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ جسے پاور بروکرز کہتے ان کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹس بڑھ سکتے ہیں اور یہ اس امید ہوتا ہے تو آپ کے اندر بار بار تھکن جیسے آپ ٹائیڈ ہو گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بہت سٹرگل کر لیا میں کام کر کر کہ ہم ٹائیڈ اس طرح کی فیلنگز دام آپ کے اوپر سے ادھر جائیں گی اس ہفتے اور اس کے بعد جو آپ کا دھیان اس طرف جائے گا کہ آپ کو ریگلر پیسیو انکم کریئٹ کرنی ہے اس ہفتے اس کے موقع ملیں گے آپ کو ایسی انکم جو آپ کو ریگلر پیسے آتے رہیں ایسی کوئی سورس اس ہفتے اس کا مل سکتا ہے آپ کو چانس مل سکتا ہے موقع مل موقع پیسہ یہ خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے وینڈوز خود بہ خود کھلیں گے وینڈوز آپ کے لئے خود بہ خود کھلیں گے آپ کی نیگیٹیو انرجی یہ ایک فیلنگ ہے آپ کو اس ہفتے ایک دپریشن کی فیلنگ آسکتی آپ کو لگ سکتا ہے کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے احساس تنہائی اور احساس زیاد یعنی یہ فیلنگ آف لونڈینس اور نقصان کی فیلنگ کہ یہ چلا گیا یہ ہو گیا اس طرح سے احساس جو یہ دو احساس ہے یہ آپ کو افیکٹ کر سکتے ہیں آپ کی جو لب وائب ہے اس میں آئیس ہیپنس اور کمفرٹ لیول ایسا کمفرٹ لیول جہاں بیٹھتے ہیں اور دوسرے سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بینہ رکاوٹ کے آپ کے فینانس اور ایڈکیشن میں آپ کو چیزوں کو کوڈ کرنے کی ضرورت چیزیں بکھری بھی ہیں آپ کیجئے فوکس کیجئے آپ کے پیپرز چیزیں میں سب ہو سکتی ہیں پیپرز مکس ہو سکتے ہیں نوٹس مکس ہو سکتے ہیں تاریخیں مکس ہو سکتی ہیں اس چیز پر آپ نے دھیان رکھنا ہے جو آپ کا پیپر ورک ہے وہ بلکل ٹھیک رہے آپ کا جو نمبر ہے وہ 99 99 is a lucky number because یہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے compassion کہ compassion ہوتا ہے اور یہ کہ آپ کامیابی کے بلکل قریب ہوتے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں اس میں ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ جلدی نہ کرنا آرام سے better late than never اور آپ کا moon message نیا جان بلیس مک مون وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنا faith بہت strong رکھیں نئے beginnings نئے موقع بلکل آپ کے راستے میں آپ کے بلکل قریب کھڑے ہیں آپ کا جو lucky charm ہے جو energy آپ کو اس اپنے carry کرنی ہے جو آپ کے ان دو انتہاؤں سے اماوت سے نئے چاند کی جو انتہائیں ہمارے cancer دوستوں کے لئے ہوتی ہیں اس میں سے جو آپ ہے کہ ہر چیز میں خوبصورت بنے اور خوبصورتی پیدا کریں دوستی محبت معاملات حتی کے فاصلوں میں بھی خوبصورتی بنائے رکھیں کسی سے کسی کو اپنے اپنے سے دور کرنا ہے تو بھی خوبصورت انداز میں احسن طریقے سے جو کام بھی کرنا چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے خوبصورتی بنائے رکھیں خوبصورتی کو بگڑنے نہ دیں کسی بھی رشتے کو تعلق کو بچ صورت مت مقصد کہنے کہ بیوٹی حالات کی چیزوں کی لوگوں کی اس کو قائم رکھیں گے موو کرتے ہیں لیو کی طرف اور اس سے پہلے ہمارے کینسر دوستیات سے ملائک سبسکرائب شیئر کر لیجئے ہمارے لیو دوستو کے لیے چودہ سے اکیس تک کا جو ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے سمجھ لیں کہ ایک ہفتہ ایسا ہے جس میں آپ کے لیے ایک سب سے بڑی گوڈ نیوز تو یہ ہے کہ جیوپیٹر آپ کے دسویں گھر میں آگیا یعنی کہ آپ کے سٹیٹس آپ کی ریکنیشن آپ کے جو آپ کے کریئر بزنس آپ کی جو دنیا میں نام پوزیشن ہے وہاں پر وہ آگیا اور ابھی سن کا لاسٹ ویک ہے ابھی یہاں پر ہے سو آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرسنل پاور کا ہفتہ سمبالی کے سو اس طرح کا یہ آپ کے لیے ہفتہ ہے اور اس کے بعد یہ کہ مرکری کیونکہ مرکری آپ کے دسویں گھر میں کچھ ہفتوں سے ریٹرو گریٹ تھا اور کمبسٹ تھا اب اس کے کمبسٹن بھی دور ہو گئی ہے اور اس ہفتے اس کی ریٹرو گریشن بھی ٹھیک ہو جائے گی ڈائریکٹ مرکری ڈائریکٹ ہو گیا آپ کے دسویں گھر میں یعنی کہ کامیابی ہی کامیاب لیکن ابھی مارس اور وینس آپ کے بارویں گھر میں بیٹھ کے ایسی وائبز کریئر کرے جیسے وہ نہیں ہوتا کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے اس طرح سے آپ کو یہ ہفتہ جو جیسے ایک دم بندہ شائن کرنا شروع ہو جاتا یعنی ایسی خواہشات آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں آپ کمیابیوں کے لئے پیدا ہوئے آپ نے کمیاب ہونا اور آپ نے آگے بڑھتے چلے جائیں یہ چیز آپ کو اس ہفتے فیل ہوگی اور اس کے بعد آپ کو جو آپ کے لئے اس کرنے کی کوشش کریں آپ سے بڑا ہونے کی کوشش کریں کہ دکھائیں گے کہ وہ آپ سے بڑے ہیں لیکن یہ سب جھوٹ ہوگا اس کو آپ نے آوائیڈ کرنا اور ابھی ٹائم جو ہے یہ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ ان کو دائریکٹ فیس آن ان کو جواب دیجئے فیس ٹو آپ کو یونیورس سے ہیلپ مل رہی ہے آپ کو لگ رہے ہے کوئی ان دیکھا کوئی انجانہ آپ کے سارے کام کر رہا ہے چیزیں جگہ پر خود بخود آ رہے ہیں آپ کو ایسے محسوس ہوگا آپ کی جو پاسٹر انرجی ہے وہ آپ کی اس ہفتے وکٹری ہے وکٹری ہے اور جیسے آپ کا دماغ وہ تین گناہ زیادہ کام کر رہا ہے آپ تین دنوں کا کام تین گھنٹوں میں کر سکتے ہیں آپ کی منٹل پاور جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہوئی ہے نیگٹیو انرجی میں بہت بڑا دھوکہ دھوکہ بھی پیسوں کا دھوکہ اور وادوں کا دھوکہ آپ کی جو لب وائب ہے اس میں کوئی اچانک کچھ ہو سکتا ہے اچانک ملاقات اچانک جھگڑا اچانک جدائی گوڈ اور دونوں اچانک آپ کی فنانسز اور ایڈکیشن جو ہیں وہ آپ کا کنٹرول مانگ رہے ہیں وہاں پر ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا سا چیزوں کو اپنے انڈر کنٹرول کریں اور لوگوں سے کنٹرول واپس لے لیں اپنے پاس آپ کا لاکی نمبر ہے چودہ نمبر کہتا ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنی ہے اس ہفتے آپ ون اینڈ فور آپ کا لاکی رہیں گے اور جو میسج ہے نمیرالو جی ہے وہ یہ کہ ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کریں آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کیونکہ اس ہفتے نیا چاند تلو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے دسویں گھر میں تلو ہو رہا ہے نیا چاند کہہ رہا ہے بڑی باتیں بڑی بات سوچیں بڑے خواب دیکھیں اور اپنے آپ کو جس کے دونوں پڑڑے برابر ہوں یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اونچا نیچا ترازو اس کی اینرجی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے آپ کا اس ہفتے کا دعا سب سے بڑا سہارا ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے زمانے بدل جاتے ہیں زمانے بدل جاتے ہیں وقت بدل جاتا ہے گردش روزگار رکھ سکتی ہے آنے والی بلائیں لوٹ جاتی ہیں اگر آپ نے دعا کا سہارا پکڑ لیا ہے تو جس کا دعا پر یقین نہیں اس کے سینے میں ایمان نہیں اگر آپ زمانے بدلنا چاہتے ہیں وقت بدلنا چاہتے ہیں اور گردش روزگار بدلنا چاہتے تو پھر دعا دعا اور صرف دعا موف کرتے برگو کی طرف اور دوست چاہت سب سے بڑی خوش قبر یہ جو ہفتہ ہے چودہ سے ایک قسط تک کہ آپ کا رولر ڈائریکٹ ہو گئے تو مرکری آپ کا اپنا رولر ہے اوپر سے آپ دسویں گھر کا بھی نومے گھر میں تھا تو بہت زیاری مس انفرمیشن اور بہت ساتھ آپ کو پرابلم زور رہے تھے لیکن اب اس ہفتے آپ کا جو رولر ہے یہ ہو جائے گا ڈائریکٹ اور اس کے بعد یہ جو رولر ہے آپ کے چوتھے گھر کا وہ بھی ٹرانزیٹ کر جائے گا آپ کے نومے گھر میں یعنی آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے سب سے پہلی کیونکہ مرکری کی ریٹرو گریشن ہے اور یہ ورگوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے تو اس میں بعض دفعہ چیزیں مس مانیج ہو جاتی ہیں لیکن یہ اب یہ ڈائریکٹ ہو جائے گا اور جو بھی کمیونکیشن میں آپ کو پرابلم جا رہے تھے بات سمجھانے میں یا اپنے جو بھی ٹیکنیکل ایشیوز تھے وہ سارے سولف ہوتے نظر آتے ہیں اب یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ کے لیے جو امپورٹن بات ہے وہ یہ نومہ گھر تو خیر آپ کو بڑا ایکٹیو ہے لیکن اس کے ساتھ مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ راستے بھی کلیر ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے راستے میں کچھ ایسے پرابلم زیادہ آتے ہیں جہاں اپنے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے اور آپ کے ذہن میں سبتہ کلاریٹی تو آ جائے گی اور اس کے بعد سوچیں کہ آپ کے جو نیبر ہڈ ہے آپ کے لوکیلٹی ہے آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ کے بہن بھائی عشتہ دار ان کے ساتھ مل کر کچھ کام کرنا چاہیے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کچھ ایسا کیا جائے جس سے جس سے دنیا میں جو بھی آپ کا مقام ہے جگہ ہے وہاں پر آپ کچھ دیفرنس کر سکے کچھ کرنے کے لئے آپ کا دل چاہے گا اور اس میں آپ کو جو جو پرابلم آپ کو آئے گی جیسے کچھ ایسے سٹیبن لوگوں سے آپ کا سامنا ہوگا کہ آپ انہیں کچھ بھی سمجھا لیں لیکن وہ اپنی عزت پر سمجھ سمجھ سکتے ہیں کہ آئے ایم رائٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد ایک اور اس ہم سامنے آجاتے ہیں دونوں دوست کی سالگیرہ ہے اور آپ کی سالگیرہ اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کیسے سمبالک لی بتا رہی کہ گھر میں بھی اتنا ایمپورٹن ایونٹ سو اس کو آپ دیکھ نہ پڑے گا اور اس کے بعد ایک جو آپ کے لیے ایک اور چیز بھی لگتی ہے کہ اس ہفتے آپ کچھ پلان کریں گے کچھ وزٹ کا سوچیں گے کیونکہ جیسے عمرہ ہوتا ہے یا مذہبی سے زیارت پر ہوتی ہے کسی ایسی جگہ اس کے بعد آپ کو کھلا کھلا آسان آسان محسوس ہوگا لیکن آپ کے جو سٹبن لوگ ہیں جو زد پر رہے لوگ ہیں جو غلط ہوگی کہتے ہیں کہ ایم رائٹ تو اس کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا اور اس حبتے میں ایک دن میڈ ویڈ میں کہیں بہت جمعیرات کو بڑا لو انرجی سا فیل ہوگا کہ زین انرجی بہت لو ہو گئی ہے اس میں آپ آرام کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہ دماغ اور ورک کر رہو یہ ذہنی دھکن ہے ذہنی دھکن سے اپنے آپ کو نکال ہے آپ کی جو پوسٹیو انرجی ہے وہ ایک تو ہم دفدیل ہوتے دکھائی دیتے مشکلیں آسانیوں میں کنورٹ ہو رہی ہیں اور جو اگر کوئی آپ کے لئے رکاوٹ پیدا کر رہا تھا رب اسی کو آپ کے لئے وسیلہ بنا دے گا آپ کی آسانی کا آپ کی نیگٹیو انرجی جو ہے اس میں آپ کو اپنی ہیلتھ کی 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 کرنی ہے اپنی سکین کی 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 کرنی ہے آپ کی سکین اور آپ کی پیج کی وجہ سے آپ کو پیس کرنی پڑ سکتی ہے آپ کی جو بہت جیزہ نظر آتی ہے نظر آتی اور ایک پیج پر دکھائی دیتے ہیں آپ کی جو فانانسز اور ایڈوکیشن ہے اس میں بہت ساری چیزیں مین چیزیں آپ سے اگنور ہو رہی ہیں جیسے ہوتا ہے کہ آپ بیسک کی طرف آپ کو تھوڑا سا دہان دی مثلا آپ ماسٹرز کے سٹوڈن ہیں اور آپ کو ای بی سی بھول جاتی ہے آپ کا جو بہت بردست نمبر ہے ایک یہ ایک نمبر جو ہوتا نیو مون میسیج آپ کی لئے کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر آپ فرس موف لینی پڑے تو آپ بولڈ ہو کر اپنی فرس موف لے لیں ہچ چائیں مت رکے مت آپ کا جو لاکی شارم ہے اس ہفتے کا وہ ہے ایک تٹلی تٹلی یا اور اگر وہ ریڈ یا ریڈ آپ ہمارے جو لبرا دوست ہیں ان کی لئے یہ ہفتہ ہے نا بہت زیادہ اس میں آپ کو ایسے ہے کہ جیسے آپ خوش ہوتے نظر آتے آگے بڑھتے ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی جسے زندگی میں اس طرح نظر آتا ہے اور تھوڑا سا حالات چیزیں موف کرتے کرتے سلو ہو سکتی لیکن چیزوں کا سلو ہونا اس ہفتے آپ کے لئے بہتر ہے تا کہ آپ غلطیوں کو کریکٹ بھی کر لیں کیونکہ کچھ غلطی آپ سے ایسی بیسک ہو جائیں جو وقت پر کریکٹ آپ کر لیں گے جہاں پہ جہاں سے کپڑڑا ٹھٹنے لگتا وہاں پہ فوراں ہی ٹھٹنکہ لگا لیں گے تا کہ وہ زیادہ پرابلم نہ پڑے اور اس ہفتے کی بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو امپریس کرتے دکھائی دیتے لوگ آپ سے امپریس ہو رہے ہیں اور جو بات ہے اس کو دھیان سے سن رہے ہیں اور جیسے آپ کا بات ہے آپ کو پوزٹیو کامنٹس مل رہے ہیں اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مجھے لوگوں کے اوپر ٹائم دیسٹ نہیں کرنا چاہیے کچھ آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ ویس ٹائم اور آپ کا اس حبتے جو اگر آپ ڈیجیٹل پہ کام کرتے ہیں آن لائن کام کرتے ہیں اگر آپ کچھ جاب کی تلاش ہے آپ دیکھیں آپ کو مل جائے گا یعنی کہ آپ کو کسی نقصی شہرت پبلیسٹی ایکسیپٹنس آپ کی زندگی میں آ رہی ہے تو اس آپ کی مرضی کا سب سے بڑی بات تو اس کی طرف آپ کی مومنٹ بھی سویفٹ ہے اور تیز ہے اور یہاں پر یہ جو ہفتہ ہے نا اس کی ایک ہیڈ لائن تو یہ ہے کہ مرکری آپ کے آٹھ سینگر میں ریٹرو ریٹرو ہوگی سو اگر آپ کے اوپر کوئی کرسوں کا بوجھ تھا یا وراثت کے معاملات تھے وہ چیزیں آپ جو ہیں وہ سال ہوں گی اور اس کے بعد جیسے میں بار بار پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کہہ رہی تھی کہ جو پیٹر آپ کے ساتھ ویں گھر میں ہے اور یہ یہاں پر لب شادی اس کو ظاہر کرتا یہ اس ہفتے ٹرانزٹ کر جائے گا سترہ مئی کو جو جو پیٹر ہے یہ آ جائے گا آپ کے آٹھ ویں گھر میں آ کر یہ اس کے لئے ہم ملک ویڈیو کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیکن آٹھ ویں گھر میں آ کر یہ آپ کے بہت سارے ایسے معاملات کو درست کرے گا جن کا تعلق وراثت سے ہوتا ہے یا لون سے ہوتا ہے یا آپ کے پارٹنر یا آپ کے کمپانئن سے ہوتا ہے اور پھر یہ کہ مرکری کا ڈائریکٹ ہونا مرکری رول بھی آپ کے بارویں اور نو میں گھر کو کرتا ہے لہٰذا آپ اس حوالے سے بھی کچھ ریلیکس اور ایزی محسوس کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے سر کے اوپر سے کوئی بود جیسا اتر گیا ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کی جو انرجی ہے دوستوں کے ساتھ اس کو آپ کنٹرول کر سکیں دوستوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ پروپرلی اگر آپ کنیکٹ کر سکیں آپ کا جو پاسٹیو انرجی ہے جو معاملے گھرڈ مٹ تھے علج رہے تھے یا جیسے کچھ چیز ہوتی دوپنے سے پہلے پہلے وہ پار ہو جائے اس طرح کی پاسٹیو انرجی ہے آپ کے کام رکھے رکھے ہو یا آپ کا آفس میں باس ہوتا ہے یا ایسے لوگ جو ایڈلر ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں مقام میں عمر میں یا عوضے میں وہ لوگ آپ کا امتحان لینے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا آگے نکل جائیں آپ کی لیو وائب جو ہے وہ آپ کی انفرمیشن بہت کم ہے اب اگر آپ نے کوئی decision لینا ہے تو اس decision کے لیے تھوڑا سا time جو ہے وہ دیں اپنے آپ کو بھی اور جب تک پردہ پورا نہ اٹھ جائے تب تک کوئی final فیصلہ مت کیجئے آپ کا لاکی نمبر اس ہفتے کا بن رہے 71 71 کہتا ہے کہ جس بھی ہفتے کی وائب 7 اور 1 ہو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو الجھائیں مت چیزوں کو clear رکھیں کوئی ambiguity کوئی ابحام مت آنے دیں clear رکھیں اور اپنا راستہ clear رکھیں اور اس پر move کرتے جائے آپ کا جو moon message ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم onyx کہتے ہیں something green onyx میں پتھر جو ہے وہ آپ کے لئے لیکی چام ثابت ہوگا you need energy of green natural green stone تو اب آپ کا divine message دیکھتے ہیں رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں بعض وقت ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کارتے چلے جاتے ہیں اور آخر خود کو چاہے خون کے ہوں یا احساس کے ہوں جو بھی رشتے ہوں ان کی حفاظت کریں اب موف کرتے ہیں سکورپیو کی طرف اور اس سے پہلے ہمارے لبرہ دوست چاہت سے میں like subscribe and share کر لیجیے ہمارے سکورپیو دوستوں کے لئے چودہ سے 21 تک کا جو ہفتہ ہے اس میں ان کے لئے بیسیکلی کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہیں ساتھویں گھر ساتھویں گھر ہوتا ہے relationship کا partnership کا شادی کا جتنے بھی لیگل رشتے ہوتے ہیں ان کا وہاں پر transit کر جائے جیپیٹر جیپیٹر بارہ سال بعد آپ کے ساتھویں گھر میں آیا ہے اور ساتھویں گھر بہت سارا آپ کی زندگی میں دنیاوی فوائد لے کر آتا ہے اس پر ہم نے لگ سے ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا لیکن ساتھویں گھر میں جیپیٹر کا آنا آپ کے لئے ایک خوشی کا باعث ہو سکتا ہے خاص طور پر پارٹنر شیپ ریلیشن شیپ بزنس کی یا پرسنل لائف کی اس کی جو ہے اگر آپ نے اکنیتی سے کوشش کرتے تو اس کو پوری ہونے کے وسائل بھی آپ کو عطا ہو سکتے ہیں سو اب یہ جو ہفتہ ہے چودہ سے اکیس کا اس ہفتے میں آپ کا انٹریسٹ بہت زیادہ گھومنے پھرنے میں گھر سے نکلنے میں آپ کا دل جائے گا کہ سیکھنے کا یا اس کے علاوہ ہو سکتے اس ہفتے آپ کی عبادت زیادہ بڑھ جائے آپ کے مراقبے زیادہ بڑھ اس کے بعد جو آپ کے اس ہفتے میں اگر سے اگر پرانے لوگ آپ سے ریکنیکٹ کرنا چاہیں ماضی کے رشتے ماضی کے تعلقات وہ آپ سے ریکنیکٹ سب سے چھوٹے بھی ہوں گھر میں فیملی میمبر کے بیش میں ماضی کی چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں کے بیش میں ماضی آتا ہے تم نے یہ کیا اس طرح کے کچھ ماضی کے آسکتے ہیں آپ کے فیملی میمبر میں اور وہ پیدا کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بڑا بن کے حالات آپ کے سامنے آ جائیں جن کا تعلق آپ کے ماضی سے ہو سو وہ جو سامنے آئیں گے ان کی وجہ سمپل یہ ہے کہ ان معاملات کو سلجھا جا سکے معاملات حل ہونے کے لئے سامنے آئیں گے آپ کی پوسٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ کامیابی سکس تکمیل جو کام بھی شروع کریں گے وہ بڑے اچھے سے پورا ہو جائے گا یا جو رکے اٹھکے ہوئے کام ہیں وہ بھی بڑے اچھے سے پورے ہو جائیں گے اور آپ کی نگیٹیو انرجی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ گڑے مردے اکھاڑے جا سکتے ہیں آپ کے اگینسٹ پرانے مردے اٹھا کے آپ کو رائب ہے وہ جیسے آپ کہتے ہیں فرس سائٹ لاو اس طرح سے اچانک آپ کی زندگی میں محبت کا یا رومانس کا داخلہ ہو سکتا ہے آپ کے ایکسپرٹ اپینین کی ضرورت ہے لوگوں سے اپینین ضرور لیں اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آرہی تو اپنے تیچر سے پوچھ لیجے کیونکہ یہ جو الجن آپ کے سامنے ہے یہ آپ کے اپنے حل کرنے سے حل نہیں ہوگی آپ کو اس کے لئے کسی کا مشورہ چاہیے ہوگا کسی گرو گائیڈ مرشد یا اس طرح سے آپ کو اس کی ہلپ چاہیے ہوگی آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ ہے سکسٹی ون سکسٹی ون ایک بہت دلچسپ نمبر ہے یہ دونوں نمبر آپ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں چھے سکس is love and one is ذات تو اپنی self love basically اپنے آپ سے پیار کیجئے اپنے آپ کو پہلے رکھئے and love yourself first اس کے باقی لوگوں سے جو ہے معاملات حل ہوتے چلے جائیں اور آپ کمون میسج کہہ رہے ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کوئی دعو کھیلیں کوئی امپورٹنٹ پوف کریں لیکن اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے جو اس ہفتے پورے چاند کی تصویر سلور کوئن آپ سمجھ لیجئے لیکن اگر اس کی شکل چاند جیسے ایک آدھا چاند سا ہوتا ہے اس کا لاکٹ پہن لیجئے یا اسے ساتھ کیری کرے جیسے آپ فیل کریں جیسے آپ فیل کریں جیسے لائٹ ان برائٹ آپ کا کا دھامتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی گفتگو کی 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 جیسے دھامتے ہیں مگر گفتگو شخصیت خاندان کردار اور ایمان کو ظاہر کرتی ہے اپنی زبان کی حفاظت آپ کا اس ہفتے کا دیوائن میسج جب موف کرتے ہیں سیکیٹیریس کی طرف اور اسے پہلے ہمارے سیکیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے چودہ سے اکیس والا یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا اپنا مالک جو آپ کا اپنا رولر ہے جیپیٹر وہ گھر بدل رہا آپ کے لیے سال کے لیے پورا انرجی پیٹرن چینج ہوتا ہے اور جیپیٹر آ جاتا ہے آپ کے چھٹے گھر میں چھٹے گھر میں آ جاتا ہے جیپیٹر اور اس کے ساتھ ہی آپ کے چھٹے گھر میں جہاں پر مرکری ریٹرو گریڈ تھا مرکری بھی ڈائریکٹ ہو جاتا ہے اور چھٹے گھر میں ہی آپ کا جو چاند ہے نیا چاند وہ بھی تلو ہوتا ہے چھٹے گھر ہوتا آپ کے ملازمت کا آپ کے ڈیلی روٹین کا اور آپ کی ہیلتھ کا اور میں نے ایک چیز دیکھ گھر جب جب جیپیٹر ہوتا ہے تو بزن بہت بڑھ جاتا ہے تو یہ کیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ صحت کے ساتھ پھیلاؤ بھی آجاتا تو یہ آپ نے تھوڑا سا یہاں پر کہہ کرنی ہے اور آپ نے یہ جو دن ہے اس کو آپ سمجھئے کہ آپ کے لئے پورا منظر بدلتے سیزن بدلتے جیسے آپ کو اب محسوس ہوگا کہ اب موسم بگلہ یا اب عیدہ ہی ہے یا اب گرمی آئی ہیں اس طرح سے آپ کو محسوس ہوگا اور آپ کو محسوس ہوگا زندگی ہر پل رنگ بدل رہی ہے ہر پل میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اور آپ کو جیسے اور آپ کو لگے گا کہ آپ بدلتی وقت کے ساتھ بدلتی زندگی کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں آپ نے چلنا سیکھ یہ ہے اور اس میں آپ کا فائدہ ہوگا اور کوئی مشکل ہوگی کسی کے لیے وہ آپ کے لیے بینیفٹ کا باعث بن جائے گی آپ کا تھوڑا سا ایک ایشو ہے کہ آپ کے جو سیبلنگ ہیں یا بہن بھائی ہیں ان میں جھگڑا ہو سکتا ہے جیسے سینگ نہیں پھنس جاتے جیسے ان کا معاملہ ان کو ہینڈل کرنے دینا ہے کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ جھگڑا چل رہا ہے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یعنی کہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کیر کرنی ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو ایسے سیچویشن سامنے آئیں کہ لگے جیسے ٹو گوڈ ٹو بی ٹو ہوتا ہے آپ نے چمکتی چیز کو سونا نہیں سمجھنا کوئی ایسی آفر جو آپ کو لگے کہ یہ تو آؤٹ آپ نے نہیں اٹھانا اور آپ نے اس ہفتے بہت زیادہ سننا نہیں ہے لوگوں کو لوگوں کی ایڈوائس نہیں سننی آپ نے اپنے انر وائس سننی آپ کو کیا بیان کر آپ نے وہ سننا ہے اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کے معاملے نہ سلجھانے ہیں اور لوگوں کو اپنے معاملوں میں دخل دینے دینا ہے آپ کی پوزٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ زندگی کے جس فیس پر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جس مقام پر اس وقت آپ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر جو آپ کی سامنے راستہ ہے وہ ترقی کا ہے صرف آپ کی نگٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ جیلیسی اور نگٹیو انرجی سے بچیں چھپا کے کریں ان کے بہت زیادہ شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے فورا نظر بھی لگ سکتی ہے فورا نگٹیو انرجی کا اٹاک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جیلیسی بہت زیادہ ہے آپ کی جو لف وائب ہے اس میں ایسے لوگ آپ سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہوں جو بہا رہتے ہیں سفر اور مسافر دونوں ایمپورٹن رہیں لف وائب میں آپ کی جو فنانس اور ایڈوکیشن ہے اس میں آپ کو کنونشنل اور طریقے سے چلنا پڑے گا جیسے فور ایگزامپل پاسٹ پیپر سٹڈی کر کے پھر آپ کو ایگزامپل تیاری کرنی پڑے گی یعنی کہ پہلے کیا ہوا پاسٹ ہسٹری آپ کو ضرور دیکھنی پڑے گی اپنے فانانسز میں بھی اور اپنی ایڈوکیشن میں بھی آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے فورٹی ایٹ فور ایٹ ایک کمپلیکیٹ نمبر فینانشل منجمنٹ جو ہے اس پر فوکس کریں دیکھیں کہیں آپ کے پیسے ادھر ادھر ضائع تو نہیں ہو رہے آپ کا جو مون میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے کاموں میں اس ہفتے تیزی آئے گی سو اپنا کنٹرول جو ہے اس کو سٹرونگ رکھنا لیزی ہو کر ٹائم نہیں ویسٹ کرنا اس ہفتے کا آپ کا جو لکی چارم ہے جو انرجی آپ کو ساتھ کری کرنی ہے جو آپ کو پوزیٹی آپ کے لیے کری کرے گی وہ ایک چھوٹا سا بیبی ڈراغن ہے گرین کالر کا بیبی ڈراغن جو کہ چھوٹا سا ڈراغن وہ اگر سبز رنگ میں آپ کو مل جائے تو وہ آپ کے لیے ایک سٹرن کی انرجی لے کر آئے گا آپ کا دیوائن میسیج کہہ رہا ہے کہ زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کسرت اور ایک ہوتی ہے برکت اور جو انسان کسرت یعنی ایبینڈنس ورہوانی اس کا اس کو طلب کرتا ہے وہ جو کسرت یعنی ایبینڈنس کو طلب کرتا ہے اس کو اس کی طلب کے مطابق ملتا ہے لیکن جو برکت کا جو اس پر یقین رکھتا ہے اپنے مال میں اولاد میں برکت کا طلب گار ہوتا ہے تو یہ گیرنٹی ہوتی ہے کہ اس کو اتنا ملے گا جتنا اس کی ضرورت سے زیادہ ہوگا اور اس میں سکون بھی ہوگا کیونکہ جو کسرت ہے اس میں بے چینی بے سکون ہے جب کہ برکت میں سکون اور کنات ہے آپ نے اس ہفتے کوشش کرنی ہے کہ آپ دعا کریں برکت کی آپ کے ہر چیز میں رب کی طرف سے برکت ہوا موف کرتے ہیں کیپرکون کی طرف اور اس سے پہلے ہمارے جو سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے ہمارے کیپرکون دوستوں کے لیے چودہ سے اکیس تک کا جو ہفتہ ہے اس میں ان کے لیے کافی ایکٹیوٹی دکھائی دیتی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے پانچویں گھر میں مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا مرکری ٹرانزٹ کر جائے گا مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد چودہ سے اکیس یہ آخری ہفتہ جبکہ سن ٹورس میں ہوگا اکیس کو یہ ٹرانزٹ کر جائے گا یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو لگے گا آپ کو سیلف اسکسپریشن بہتر ہوگئے اب بات بہت اچھے سی اکسپلین کر رہے ہیں اور آپ کو لگے گا جیسے بعض کہتے ہیں کسمت کا مہربان ہونا ہم ایسے فیل کرتے ہیں جیسے کسمت مہربان ہے حالات مہربان ہے اس طرح سے آپ کو فیل ہوگا جو میری ایڈوائیس ہے جتنا جوڈ کارما کریٹ کر سکتے ہیں اتنا گوڈ کارما کریٹ کیجئے اور اتنا گوڈ کارما کریٹ کیجئے اور اچھے چھوٹے کام کرتے جائے اپنا روٹین بنا لیجئے کیونکہ اس ہمتے جب کارما کریٹ کریں گے وہ کئی گنا ملٹی شوڈ ہمیں آپ کو واپس ملے گا پانچویں گھر جو ہوتا ہے یہ جو ہفتہ ہے اس میں پانچویں گھر کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی اس میں اگر آپ میڈیا میں ہیں اس سے تعلق میڈیا کا سپورٹس کا رومانس کا کریٹیوٹی کا اور اولاد کا ہوتا ہے اگر آپ کو ان چیزوں کی تلاش ہے خوشی کی تلاش تو آپ اپنے مجھے ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پر آ گیا ہے جوپیٹر یہ معاملہ تو ہائلائٹ ہوں گے ہی خاص طور پر رومانس اس کے بعد رومانس کے حوالے سے یہ ہفتہ اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب مارس بیسے تو مارس کینسر میں ہے ساتھ میں آپ کے مارس ہے اور پانچ میں آپ کے جوپیٹر ہے یہ وہ ٹائم ہے یہ ہفتہ رومانس کے لئے دل کی خوشی کے لئے دل کی جو اصل ہیپنس ہے اس کے لئے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے پارٹنرشپ کے لئے ریلیشنشپ کے لئے فرینڈشپ کے لئے یہ ہفتہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور اس میں جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کے تھوڑا سا پرسنل اس کو ٹچ دے دیجئے اور جو آپ کے اس کے علاوہ اس ہفتہ ہم کی ایک اور چیز بھی ہے کہ چیزیں جو ہیں آپ کے دماغ میں سٹک ہو جاتی ہیں جیسے کوئی گانا ہے یا کوئی اس چیز سے جان چھوڑا سکے کیونکہ پھر آپ کا بہت سارا ٹائم بیس ہو جائے میں چاہتی ہوں کہ یہ ہفتہ جو کے بیرئی امپورٹن بیگ ساپ کے لئے ہے یہ اس کی انرجی آپ سے ویس نہ ہو اور آپ کچھ ایسا کر لیں جو آپ جو خوشی ہے وہ آپ بسمت مہربان ہے آپ کے اوپر آپ کی لک ورک کرے گی آپ کا الٹا بھی سیدھا ہو جائے گا اگر آپ نے کچھ غلط بھی کیا تو وہ آپ کے لئے ٹھیک ہو جائے گا آپ کو لوگوں کی طرف سے بہت جیسے خوش جن سے آپ کو محبت کی تھی یا جن کی طرف سے آپ کو اتھا کہ لوگ بڑا پروفیشنل بڑا پریکٹیکل ہو کر آپ کو ڈیل کریں گے جو آپ کو ہرٹ کرے گا آپ کو ایموشنل لوگ اس ہرٹ کر سکتے ہیں ایک اور اینا آپ کی جو لف وائب ہے اس میں بہت زیادہ رومانس ہے یعنی کہ آپ ہرٹ فینانس اور ایجوکیشن میں آپ کو ریویو کی ضرورت ہے انیلیس کی ضرورت ہے کہیں کسی بہت بڑی غلطی سے بچنے کی ضرورت ہے بچنے کی ضرورت رونگ سو آپ بچیں اس سے اور چیزیں وہ کہتے ہیں نا بیٹر لیٹ دن نیو سو لیٹ کر لیں غلط نہ کریں آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ ہے فیفٹی سیکس ایک پوزٹی اچھا نمبر ہے یہ کہتا ہے خود سکتا ہے سکتے آپ ریلیشنشپ چینجز کو فیس کریں بدلتے رشتوں کا تجربہ کریں آپ کمون میسج کہہ رہا ہے کہ مسئلے کا حل بلکل آپ کی ریچ میں ہے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کا حل بلکل آپ کی ریچ میں آپ کے قریب ہے آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم جو آپ کو چاہیئے سن فلاور سورج مکھی کا پھول آپ کے لئے لاکی چارم ثابت ہو سکتا آپ کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ نفرت کو ہزار موقع دو کہ وہ محبت بن جائے لیکن محبت کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے سو اپنی محبتوں کو بچانے کی کوشش کیجئے اور نفرت وں میں لیجئے کہ نئی چیزیں ان کی زندگی میں ہوتی نظر آتی ہیں جیسے نئے دوست پند جانا نئے لوگوں سے ملاقات ہو جانا نئی نوکری مل جانا نیا سیٹ اپ نئی چیزیں مطلب اس طرح سے آپ بغیرہ بغیرہ نئی چیزیں آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہیں اور لیونگ سپیس کا مادر کا فیمیل آف یور فیاملی اس پر ہم نے لگ سے ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ لی جائے گا اور یہ ہی پر مرکری بھی تین ہفتے سے ریٹرو گریٹ تھا اب وہ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے جو کام شروع کریں پہلے یہ وہ کام جو ہے اس میں آپ نے ڈیٹیلنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ آپ کچھ اس سٹیٹ آف مائن میں ہے کہ جو کام سٹارٹ کریں اس کو لمبے سے لمبے سے لمبہ تر کرتے چل جائیں گے ڈیٹیلنگ آپ کا دماغ ڈیٹیلز میں ہے اور آپ بہت سارا ٹائم ایسی ہی چیزوں میں ہو جاتا اور یہ جھگڑا شروع ہوتا ہے آپ کے جو چھوٹے لوگ ہیں انگر سے بلیں گے ان کا غصہ نہیں ختم ہوگا وہ اپنا غصہ جو ہے ان کے اندر غصہ بھرا ہوئے تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ جو آپ سے انگر لوگ ہیں ان کو اپنا غصہ نکال لینے دیجئے خاموشی سے ان کی بات سنیے اور جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیں انہیں کر نہیں دیجئے اس کے بعد آپ کے لئے جو آپ کے اندر آپ کو فیل ہوگا جیسے آپ کے اندر کوئی چیز ہے جو آپ کو چین نہیں لینے رہی کبھی انگزائیٹی ہوتی ہے کبھی ذہنی گبرہت ہوتی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ڈسٹرپ کر سکتی ہیں تو آپ نے انگزائیٹی کو بیلڈ ہی نہیں ہونے دینا جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ آپ نے اپنی پالیسی رکھنی ہے کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا پوسٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایسے موقعے ملیں گے ایسے جو پوسٹیو انرجی ہے کہ ایسے ایسے جگہ سے آپ کو ہیلپ ملے گی اس ایسے طریقے سے آپ کے کام پورے ہوں گے مکمل ہوں گے جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں تھا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں تھا وہاں سے مدد آئے گی اور بائی آپ کو جیسے اپنے راستوں کے گھڑوں کا بھی دھیان گھڑوں کا بھی دھیان رکھنا ہے آپ کے راستے آپ کا جو راستہ اس ہفتے ہے وہ اونچا نیچا ہے ہائیڈلز ہیں رکافتے ہیں اور بہت ساری ایسی رکافتے ہیں جو لوگوں نے کیئیٹ کی ہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ زمین میں گھڑا کھوڑ کر اوپر پتے بچھا دینا آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ کا پاؤ ایک دم گھڑے میں اور اس سے آپ نے بہت احتیاط سے چلنا ہے آپ کی لب وائیب میں آرگیمنٹس بحث ہے مباعثہ ہے کچھ آپ کا اپنا مور بحث مباعثہ ہی ہے مباعثی پرابلم مین لنک مسنگ ہے کوئی لنک ہے جو مسنگ ہے اس کو دیکھئے آپ کو ریسرچ کی ضرورت ہے ریسرچ کی نہیں ریویو کی ضرورت ہے ایک ریویو بہت ضروری اس چاہیے آپ کا علاقی نمبر ہے ایٹی سیون ایٹی سیون کہتا ہے کہ آپ چیزوں کو ہوں گی تو یہ سٹیبل رہے گی یہی آپ کی جو ہے ایٹی سیون کہتا ہے آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو آپ کے جو ذاتی ایموشنل پرسنل ایشوز ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے اور اس ہفتے یا تو موگ آن کر جائیں کلویر دے دیں یا پھر بھول جائیں بہت آگے لے کر اپنے ایشوز کو مت چلیں ان کو سوٹ آؤٹ کریں آپ کا جو ایس ہفتے کا جو اینرژی آپ کو چاہیے یا جو لکی چارم ہے وہ ہے پروں کی تصویر جسے دو پر ہوتے اڑتے پروں کی تصویر یا اڑتے پروں کا کی چین ملتا ہے بڑے آرام سے جیوری یا لکٹ یا بریسلٹ جس میں فلائنگ ونگز ہوں آپ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا یہ تو کھٹ کھٹانے والے بھول جاتے ہیں کہ کوئی دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور اس دروازے پر اگر آپ اپنے ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر جو چاہیں آپ اسے مانگ سکتے ہیں اپنی دعا مانگ اور دعا اگر آپ اجتماعی دعا کریں گے اور رو کے دعا کریں گے تو آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی کیونکہ رو کے مانگی بھی دعائیں رد نہیں ہوتی اب موف کرتے ہیں پائیسس کی طرف اور اسے پہلے ہمارے کوئریس دوست یاد سے ہمیں لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے ہمارے جو پائیسس دوست ہیں ان کے لیے تو بڑا شفت آف انرجی ہے کیونکہ آپ کا کو رولر آپ کے دو رولر ہیں نیپ چون اور جیبیٹر اور جیبیٹر ہے وہ چودہ سے اکیس کا جو ہفتہ ہے اس میں گھر پتل رہا یہ آجائے گا آپ کے دوسرے گھر سے آپ کے تیسرے گھر میں جو کہ بہت امپورٹنٹ اور سٹرانگ ٹرانسٹ ہے کیونکہ تیسرا گھر سیبلنگ سے کمیونکیشن سے ٹکنالوجی سے آپ کے مشین ری سے اس پر ہم آپ صرف یہ بتا رہے کہ یہ ایک بہت شفٹ آف اینرژی ہے آپ کے جیبیٹر جو ہے یہ سترہ تاریخ کو آپ کے تیسرے گھر میں ٹورس میں شفٹ ہو جائے گا اور اس چودہ سے اکیس تک کا ہفتہ آپ کے لئے ایک پوزیٹیو شفٹ ہے جیسے چینج آف اینرژی جیسے دن سے رات ہو جائے یا رات سے دن ہو جائے صبح ہو جائے صبح دن اور رات جتنا چینج آف اینرژی آپ کے لئے ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سیکنڈ چانس اس انسان کو زندگی میں ملتا ہے آپ کو دوسرا موقع ملتا ہے آپ دوبارہ سے یہاں پر بارہ سال بعد جیپیٹر آہ ہے سو اب یہ جو ٹائم ہے آپ کے لئے ری ٹیک کا جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کو جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا ان کو امپرووز کرنے کا اور اس کے بعد آپ کے جو سبلنگز یا بھین بھائیوں کے ساتھ جو ایشیوز تھے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اس ہفتے جیسے ایک آپ کے اوپر فیز آئے گا جہاں پر آپ جیسے ہوتا روحانیت لو اینرژی اگر آپ کو سے اینرژی لو فیلو تو آپ جا کے لیٹ جائیے گا اس کے لیے کوئی اینرژی ڈرنکس لینے کی یا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک روحانی ٹائم ہے آپ کی سول ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس ٹائم کو اپنے ویسٹ نہیں کرنا پھر رومانس is in the air آپ کو جیسے لوگ اٹریکٹ آپ کی طرف ہوں گے آپ لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کے اس کے بعد اچانک لوگ لڑ پڑے گی آپ کوئی سمجھ نہیں آئے کیا بات ہوئی کیوں کس بات نے کس پر لڑ پڑے جھگرا اس کے بعد آپ کا رویہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سائیڈ نہ لے رہے ہو یہ آپ دھیان میں رکھئے گا اور یہ جو آپ رولر نے جوپٹر نے گھر بدلا اس کو سمجھ ہونے کی کوشش کی جائے گا کیونکہ یہ انرجی جو ہے یہ آپ کے لئے بہت پاور فول اور سٹرونگ انرجی شیفت ہے آپ کی جو پوزٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسے چیزیں ہوتی ہیں کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جن پہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں یہ تو ختم یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ اچانک کام آپ کا ہو جاتا ہے ایک گم آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آکے کھڑی ہو جاتی اور آپ حیران رہ جاتے کچھ اس طرح کا ایوینٹ ہے اور آپ کی جو نیگیٹیو انرجی ہے اس میں یہ ہے رونگ ڈیسیزن بہت سارے دو راہے آسکتے ہیں اور آپ اس پہ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ آپ کے سامنے اس کالج میں جانا یہ اس کالج میں جانا اور آپ اس کالج میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو نہیں جانا یا دو گھر ہیں دو شہر ہیں دو ملک ہیں اتنے بڑے میجر رونگ ڈیسیشن سے بچنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ دو راہے ہیں دو راہے پر آہ 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 آپ نے اپنا ڈیسیشن بہت کیئے فولی لینا آپ کی لیو بائی میں جیسے بھی میں یہاں بھی کہا تھا بہت رومانٹک آپشن آپ کو ملیں گے اور بیوٹیفل آپ اپرچونیٹیز آپ کا جو ہے فینانسز اور ایڈیوکیشن اس میں آپ نے اس میں آپ نے قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے آپ رومانٹک میں اور فینانسز میں اور ایڈیوکیشن میں آپ کا جو لکی نمبر ہے یہ ہے ٹوئنٹی سیون کہتا ہے کہ آپ کو جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جو بھی کام ہے اس کی اس میں بہت گہرائی ہے آپ اس کی گہرائی تک نہیں جا پائیں گے تو آپ نے کچھ سپیریچول ہیلپ لینی ہے کچھ چیزیں رب کے راز ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں بہت سارے راز ہوتے اور ضروری نہیں کہ آپ کو ہر بات سمجھ بھی آج تو آپ اپنے جو رازوں سے پردہ اٹھنے کے انتظار کیجئے اور جو بات سمجھ نہیں آتی اس پر آپ اس کو آپ تھوڑی دیر کے لئے سائی پہ کر دیجئے آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ سرنڈر ٹو ڈیوائن قدرت سے قدرت کے سامنے جھک جائیے آپ کا جو جو انرجی آپ کو کیری کرنی ہے سفتے یا جو لکی چار میں نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو ایسے فائدے سے بچو جس پر تمہارا کوئی حق نہ ہو جو آپ کا حق ہے صرف وہ فائدہ اگر آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس فائدے سے بچیں جس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے دوستو یہ تھا چودہ سے ایک کس تک کا ہفتہ سے زندہ کے لئے تو دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ